کسان ساتھی و نمسکار میں راجور امرہ تھوڑ تحسل بل لڑا جلہ جوتپور راجستان سے آج آپ سبھی ان مطروں کا سن سے دور کر دیتا ہوں زن کو کی پتھروں کا گھول بنانے میں دکت آ رہی ہے کافی مہارشت کے کسانوں سے مدی پردیس کے کسانوں سے ارونا چل پردیس کے کسانوں سے حریانہ کے کسانوں سے اور ہمارے راجستان کے کسانوں کے میرے پاس بہت سارے فون پر سوال پوچھے گئے کہ پتھروں والے بیرل کے نیچے ٹونٹی کیوں لگائیں اور گھول تو بیرل کے اوپر والے موں سے بھی نکالا جا سکتا ہے اس بات کا سن سے آج ہم آپ کا دور کر دیتے ہیں کہ بنائے جا رہے پتھروں والے گھول کے بیرل میں اس طرح ٹونٹی یعنی کی نل کیوں لگائیں آپ کسان بھائی دیکھ پا رہے ہیں اس طرح بنے سسٹم کو ایک لوہے کی سٹینڈ کے نیچے پچاس لٹر کا جو بیرل رکھا ہوا ہے اس بیرل کے اندر لکویڈ چھن چھن کے آ رہا ہے اس پتھروں کا گھول اس دو سو لٹر کے بیرل میں میں آپ کو دیکھانا ہی چاہوں گا دو سو لٹر کا یہ جو بیرل ہے اس بیرل کے اندر آدھے سے زیادہ پتھر بھرے ہیں پتھر ستہ اس طرح کے پتھر جو بھی کئی طرح کے پتھر جو جو پوسک تتوں والے پتھر وہ بھی اس میں ہیں جو اپیوگی ہیں وہ بھی اس میں ہیں جو نہیں اپیوگی وہ بھی اس میں ہیں ندی کے بھی اس میں ہیں اور جو بھی پتھر چھوٹے چھوٹے ہیں جس کو کی لیچنگ کرانے کے لیے رکھا ہے اس بیرل کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کسان ساتھیوں نیچے ٹونٹی لگانا کیوں جروری ہے یہ بتا دیتے ہیں اکثر کسان ساتھی اس پرکار بینا ٹونٹی لگائے بیرل کے اندر سمجھئے یہاں تک پتھر بھر کے رکھ دیئے ہیں تو جب وہ اندر والٹی ڈال کے اوپر سے لیتے ہیں تو پتھروں کے اوپر اوپر کا ہی ارک نکل کے ان کے پاس ہاتھ آتا ہے اور وہ فصل میں دیتے ہیں اور جو مکھ جو شہی ارک ہے جو لیچنگ کیا گیا ایلیمنٹ ہے وہ ان پتھروں کے بیچ میں رہ جاتا ہے اور وہ جمع ہی رہتا ہے جب تک کی پتھر یہاں تک بھرے ہیں کیونکہ ہر بار آپ پتھروں کو ادھر ادھر کر کے یعنی کہ پتھروں کو ہر بار بیرل کے باہر ڈال کر پورے ارک کو پورے لیچنگ ارک کو نکال نہیں سکتے تو اس ساری سمشہ کا سمادان آپ نیچے اس طرح ٹونٹی لگا کر اس ٹونٹی کے مادیم سے اس طرح آپ اسٹینڈ بنا کر تھوڑا اوپر رکھ لیں نیچے بالٹی رکھ لیں یا ایسا کوئی چھوٹا پلاسٹک کا بیرل رکھ لیں تاکہ اس کو چھاننے میں دکت نہ ہو اس کو لینے میں دکت نہ ہو جو پتھروں کے بیچ کا جو ارک ہے اکیس دن کے بعد جب بھی آپ بنانا شروع کریں تو پہلے ہی پہلے پتھروں کو اکیس دن تک ویسٹ ڈی کمپوزر میں لیچنگ کرانے کے لیے رکھیں اس کے جو ایلیمنٹ ہے اس کے جو پوشک تتو ہیں اس کے جو اب یہ وہ ہے وہ سارے اس بیرل کے اندر رکھے گئے پتھروں کے بیچ کے اس ٹونٹی کے مادم سے نیچے آ جائیں گے جو پتھروں کی سطح کے اوپر بھرا ویسٹ ڈی کمپوزر جب نیچے سے پتھروں کے بیچ کا ارک اس بیرل میں آ جائے گا تو اوپر بھرا ویسٹ ڈی کمپوزر پتھروں کے بیچ آ جائے گا اس کے بعد آپ اوپر نیا ویسٹ ڈی کمپوزر ڈال سکتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ کی ٹونٹی لگانے کا مقصد اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پتھروں کے بیچ کا لیچنگ ہو ہو کے جو ارک نکلتا ہے وہ اس بیرل کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ارک کیسے نکلتا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پتھروں کا ارک جو نکل رہا ہے ویسٹ ڈی کمپوزر ایک دم دودیا رنگ کا اس میں ڈالا تھا 21 دن ہو گئے ہیں یعنی کہ کئی 21 دن یہاں نکل گئے ہیں کیونکہ ہر بار ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں کھیت میں دیتے رہتے ہیں سیچائی کے ساتھ بہاتے رہتے ہیں اسپری کرتے رہتے ہیں تو یہ جو رنگ آیا ہے میں آپ کو تھوڑا دیکھانا چاہوں گا کہ اس کا واسطوں میں رنگ کیسا بن رہا ہے یا دیکھ پا رہے ہوں گے میں بالٹیک کے اندر جو لے رہا ہوں ایک دم لال کلر کا یعنی کہ جیسے کہ جنگ لوہے کے اوپر سے جنگ کا کوئی میل نکل رہا ہو اس پر کاریے بن رہا ہے یہ دیکھئے ایک دم لال کلر کا پانی ہو گیا ہے اب اس کے اندر سپوسر تطو سارے آ چکے ہیں ویسٹڈی کمپوزر کے دوارہ یہ 21 دن کے بعد یہ اس سے بھی گاڑا رنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ہم نے چار یا پانچ دن پہلے ہم نے اسپریے کے لیے اس کو نکالا تھا تو رنگ تھوڑا ہلکا ہے اس سے بھی گہرا ڈارک رنگ اس کا آ جاتا ہے تو کسان ساتھیوں جو بیرل میں آپ پتھر رکھتے ہیں اس پتھر والے بیرل میں جیسے یہ دو انگل اوپر ٹونٹی لگی ہوئی ہے ویسے آپ ٹونٹی لگا دیں تاکہ پتھروں کے بیچ کا جو لیچنگ منرل ہے وہ آپ کو اوریجنل ملتا رہے اور جو نیا ویسٹڈی کمپوزر آپ بھر رہے ہیں وہ پھر سے نیچی والا اس بیرل میں آ جائے گا اور اوپر بھراو آرک پتھروں کے بیچ آ جائے گا تو نیو جیوانو نیو بیکٹیریاں ان پتھروں کے اوپر کی پرت کو لیچنگ کر کر کے اس کا درویو بناتے رہیں گے اس کو کھاتے رہیں گے اور اس کا آرک آپ کو ملتا رہے گا ایک سب کے لیے میتوپون جانکاری اس بیرل کے اندر بتائی گئی اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی آپ سبھی کسان ساتھی جو بھی ویسٹڈی کمپوزر کے دور آپ اسٹرون کلچر بناتے ہیں تو اس طرح ٹونٹی لگانا جروری ہے دنیواد ساتھیوں آگے آپ کے سوالوں کا اور پرتی اتر کرتے رہیں گے ہم دنیواد